عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے عبد الرحمن وغیرہ ورسز نظیر احمد وغیرہ سیور رویہ نمبر 59188 بٹا دوزار چوبیس ناظرین اکرام یہ نریٹ کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی ویب سیٹ پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ناظرین اکرام اس کیس میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس بابت آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ جو ریسپانڈنٹ نمبر ایک سے کتیس ہیں نے درخواست گزاروں اور پرفارما جواب دہندگان نمبر 32 سے 37 کے خلاف ایک دعویٰ دائر کیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کے پیشنوں جو مقامی رحیشی تھے دعویٰ کی گئی ارازی کے مالک اور قبضہ دار تھے اور وہ اس زمین کو کاش کر رہے تھے مشترکہ انتظام میں خسرہ نمبر تبدیل کیا گیا اور درخواست گزاروں مدہ علیہ حان نے ریوینی افسرانس کے ساتھ مل کر اپنے ناموں کو کاشتکاری کے کالم میں شامل کروایا اب اس مقدمے کو مستند کر دیا گیا لیکن اپیلٹ کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالا دم قرار دے دیا جس کے نتیجے میں مجودہ سیول نظر سانی دائر کی گئی ہے ناظرین اکرام اب اس ویڈیو میں جو چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کون سا ایشو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں What is the criteria for the right of occupancy under section 6 of the Punjab Tenancy Act 1887 Under section 6 of the Punjab Tenancy Act 1887 A person should hold tenancy before 21st day of October 1868 تو پنجاب section 6 جو ہے پنجاب Tenancy Act 1887 کے تحت جو حقہ Tenancy ہے قرائدار کے حقوق اس کے حوالے سے بات ہے کہ section 6 کے تحت حقہ Tenancy جو ہے اس سے کیا اس کا کیا مرہا پنجاب Tenancy Act 1887 کے section 6 کے مطابق کسی شخص کو حقہ Tenancy حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 21 اکتوبر 1868 سے پہلے کسی زمین پر قرائدار کے طور پر موجود ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریق سے پہلے کسی زمین پر قرائدار تھا تو وہ زمین کے حوالے سے حقہ Tenancy حقہ قبضیت کا حقدار ہوگا تو ناظرین اکرام اگر حقہ Tenancy کی بات کرنی ہے تو وہ یہ ہوگی کہ وہ بندہ جو ہے وہ وہاں پر a person should hold Tenancy اس کے پاس حقہ قبضیت ہو وہاں پر وہ Tenant ہو 21 اکتوبر 1868 سے پہلے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ